بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکیب تعلق مع اللہ ایک تعلق تو مخلوق سے ہے ایک تعلق خالق سے ہے مخلوق سے تعلق کو تو سم سمجھ لیتے ہیں اسے رہنا جائے ہو اسے زیادہ جائے لیکن اللہ سے تعلق ایسے درست ہو یہ تو اہلاللہ ہی سب یاد دے پران حدیث سب اسے لیے لیکن حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے حقوق اللہ بھی دونوں کے جب علم ہوگا تب تو ادا کروں گے ابھی بھی نہیں اسے لیے آپ اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم سب کو حقوق اللہ کے ادا کی تقفیدیں حقوق اللہ بھی حقوق اللہ بھی حضرت حامل کیا یہ سب چیزیں بہت تھیں محمداد کی سپائی شیخ صاحب گئے انہوں نے وضائے شروع کر دیا حضرت تھانگی کیا کہا حضرت میں دین دین سے خانگاہ میں ہوں اور یہ وضائے پڑھا کہا کس نے بتایا ہو سکتا ہے میں یہ بتاتا ہے کہ آپ کے فرائض بہت چلانگا قضا ہے وہ ادا کیجئے ہو سکتا ہے میں یہ بتاتا ہے کہ آپ پر جو قرض ہے پر اس کو ادا کیجئے اس کی فکر کیجئے آپ نے اپنے تو اس پر یہاں پر بھی کوئی شروع کر دیا اس پر یہاں پر تھانگی کیا ملے گا آپ نے کسے شروع کر دیا بدا ہی تھی کہ فرائض کو ادا کرنا نہ ہے مگر آپ کے ذمہ میں جو حقوق و عباد ہیں اس کی ادائیگی کی بھی فکر کیلئے بہرحال مقتصر ہے اشارت فرمایا کہ اسی ظاہری و باتی ہیں عامال کے ساتھ ضروری و لازمی حقوق و عباد ہیں تمہار جوزے کے ساتھ تھرہ تھامی کی جملائی ہے ظاہری اشارت فرمایا کسی ظاہری و باتی ہیں عامال کے ساتھ ضروری و لازمی حقوق و عباد ہیں تم پر اپنے والدین اپنے بیوی بچوں اپنے عزید و اقاریب اپنے احباب اور کاروباری لوگوں سے تعلق رکھنے والوں کے حقوق بھی ہیں کاروباری تعلقات ہیں ان کے کیا حقوق ہے میرے کی جو چاہیں ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں نہیں سمجھو تمہارے عائزہ ہیں کیا ان کے ساتھ حقوق ہے کیا ہم کو کرنا ہے ان کے ساتھ یہ سب چیزیں شریعت مقدسہ میں کھول کھول بیان کی گئی ہیں اور حضرت تھانویر عمدلہ علیہ السلام جیسا مدبر مفقر پوری تشریع کیا ہے حقوق العباد بھی بیان کیا ہے انہوں نے جزاؤ العمال بیان کیا ہے حقوق العباد بھی ہے کی نہیں حضرت تھانویر کی طب میں ہر قسم کی تصویر کیا انہوں نے امکمل بہر مقتصر رہی ہے اشارت فرمائے حضرت تھانویر نے کہ اسی ظاہری و بادنی عمال کے ساتھ ضروری والاگمی حقوق العباد بھی ہیں آپ وہ دیمہ پر رہے ہیں پر آج زیادہ کا سب ٹھیک ہے دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ عباد کے جو بندوں کی حقوق آپ پر رہے ہیں اس کی آپ نے کیا دہیا نہیں کیا ہے تم پر اپنے والدین اپنے بیوی بچوں اپنے عزید و اقارب اپنے احباب اور تعلق کاروباری تعلق رہنے والوں کو حقوق بھی کما حقوق ادا کرنا فرد و واجب تمہارا کوئی کاروبار میں شریک ہے اس کی میری آہت کا مہو دیئے مجھے ایک واقعی یاد ہے کہ یہ اقبار بھی گئے تھے یہ دو شریک تھے ایک کاروبار میں بہت کاروبار بہ رہا تھا سردان بھی ان لوگا تھا نہیں تو ان دونوں کاروباریوں کے لڑکے جبا تھے وہ بھی دونوں تھے تو گنہ آیا اوکھ ہم نے کہتے ہیں گنہ آیا ان کے لڑکے بھی تھے دونوں کے تو انہوں نے اوکو توڑا تو جو جر وڑا تھا وہ محسابتہ زیادہ تو اپنے لڑکوں بھی لیا ہے اور اس کو بھی تو وہ یہ ختم سب کاروبار بہت کاروبار تھا مجھے کاروبار تھا اس سے کی تسجیر دیا اپنے لڑکے کو گنہ جر وڑا جو مٹھا ہوتا ہے اس کو دیا اپنے لڑکے کو اور وہ سام دے تھے کیا تھا اگر اکار ہوتی اس کو پہنے دے تو جا رہا تھا وہ اسی جب بے کوفی سے ہوتی ہے جر وڑا آخر وہ بھی تو ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں گنہ وڑا لیکن انہوں نے جو جر وڑا تھا سوڑیا نا جو جر وڑا تھا وہ اپنے لڑکوں کو دیا اور پنے ہی ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو ان کو دیا اسی وصیق سلام اتنا کاروبار تھا اسی وڑیا بھی دیا تھوڑی سی بات کیا سے کیا ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے نہیں اور شریک ہر چیز کو دیکھا کرتا ہے شریک ہر چیز کو دیکھا کرتا ہے پانی سرما بیٹھائی سب میں دیکھتا رہتا ہے کہ کیا کرتے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مامونی چیز میں نے خود دیکھا ہی کئی مدھول کچھ بہت بڑے آدمی دیکھا کہ دیکھو ریائت کرو یہ دوسرے کی تو جنتے نہیں بہت جائے گا نہیں ریائے کرو گے تو ٹھوٹ پھوٹ کے سب کاروبار بھی تب برباد ہو جائے گا ہم لوگ آتا ہے دیادہ عمر کے ہم لوگ کھالا تھا بہت کاروبار یک دیگلو دن بہت دس کاروبار ٹھوڑ گیا ختم مجھا بہت اچھا منگوگ ہم نے بھی کچھ سنا ہونا نہیں تھی اشارت فرمایا کہ اسی ظاہری و بادری اعمال کے ساتھ یہ تصویب نہیں ملنہ تصویب تنامی حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ عبادت یادہ کرنے گا تصویب ہے تصویب حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ عبادت اس کا بھی ہمارا رنیال ملیہ میں ہے وہ ہمارے مامو کی لگے دو تھے رہتین لو تھے انہوں نے ایشی بات دے اس محشیل میں جب یہ سب کچھ ہے آپس کے حقوق اللہ عبادت کر رہے ہیں نہیں من کا دیکھیں اجراد میں مجھے مامو کی لگتے ہیں مجھے مامو کی لگتے ہیں یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا حقوق ادا کر رہے ہیں کس کی اس کی بہت ضرورت ہے تھوڑی سی بات میں بزہ نہیں ہویا دی ہے بہت بمہاری ہو دی ہے حضرت تھانوین پر بہت دیس پر کلام کر دیا تھے تھوڑی سی بات میں کہہ دیا تو اپنے والدے اپنے بی بچوں اپنے عزیل و قارب اپنے احباب اور کاروباری تعدل رہنے والوں کو حقوقی کماحہ کو ادا کرنا فرد اور واقعی میں جج پر لیا عشاق پر لیا سب کچھ لیکن حقوق کی ادایی اپنے رہیں گے ان میں زردہ برابری کو ادا ہی کرو گے دیکھیں یہ دیکھیں ہم تو اب ظاہر کہہ رہے ہیں یہاں یہ کہہ رہے ہیں ان میں زردہ برابر بھی قوتا ہی کرو گے تو تعالو ما اللہ کہ تم کو ہوا تک نہ لگے گی سمجھ لو پھر نے لگا ہے کہ نہیں کتاب یہ کتاب ہمارے کو تو کھانے میں چھتی بگو بوسیدہ ایک آدمی کتاب کے پہنے میں شوکین تھے اور لے کے باہر نکلے میں کبڑے نکلے ہوں میں کہاں ہی لے جا رہا ہے میں سمجھا کہ بگو بوسیدہ کتاب میں چلا ہے یہ ہی ایتی کتاب باریا ہے تو میں نے اب اصولین کہا کہ نہیں آپ کو پوچھ کے لے جانا جائے تھا لے لیا میں نے پھر میں نے دیکھا بھائی وہاں تھانوی کا وہاں خلاصہ بہلوں نے کیا وہاں ڈاٹر گری صاحب نے سمیلوں نے کیا ہے یہ جو خلاصہ بہتھاروی کے غلوم ہم ایسا بنے پائے میں نے سب کی تجمیر الگ نہیں ہوتی جو معاشرت کہا ہے تو معاشرت ہی چیز کو لیا ہے مہتھاروی کتنا ریائیت کرتے تھے اپنے آئیزہ کی اپنے احباب کی اس چیز کو بھی لیا ہے اب مہتھاروی کے یہاں جو لوگ ہے کیا نکل کرتے ہیں نکل کرتے ہیں یہ جاتا یہ پڑھا رہا یہ نکالا وہاں تھانوی کے خواست بہت متشدد کسی بھی آگئے ہیں بہت 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 آگا بہت تجربہ شاید ہے کہ شغل قرآن و حدیث اور اشادات اہلاللہ سے قلب کو سکون ہوتا ہے قرآن پر سکون ملے گا حدیث وہ درگر کے واقعات پر سکون ملے گا اور یہ بھی علاج ہے طریق کا مطلب ہے عامال میں ہمت کے ساتھ شریعت کے بابن ہمت کرو کوئی مشکل نہیں سب کام کرتا ہے دور گا سنت پڑھنے مزکو محمد دور گا نفیر پڑھنا مچ گئے چون دیتا ہے درسہ ہمت کرو دور گا کیا دو منت لگی رہے ہیں ترہ تک بہانہ کر گیا ابھی نہیں کر جائے اللہ نہیں بہت اچھے انفتار ہے محمد عامال میں ہمت کے ساتھ شریعت کے پابند ہی زہرین اور باطنہ زکر اللہ اور زکر اللہ کے انجازام اللہ اللہ جو بنا بھی ہو رہا ہے، سو مرتبہ کرو، دوام کے اتااث کرو تس بیاہت کترہ، تیتیر مرتبہ ہمارے ہیں، جاڑے نہیں ہیں اور باہد میں دس ڈہ رکا رہا ہے، دس ڈہ مرتبہ سبحان اللہ، دس ڈہ مرتبہ سبحان اللہ، دس ڈہ مرتبہ، من جلدی رہیتا ہے یہ در اوپر دیتا ہاں سفر اوپر میں، وہ تو تیتیس تیز مرتبہ، دس ڈہ مرتبہ بھی ہر روائے تھا، دیکھ جی لیے مخاری نے اسی حتیف پر ختم کیا ذکر اللہ کا انتظام کبھی کبھی آہل اللہ کی صحبت کبھی کریں یہ نہیں کہ دننا تو نہیں ساتھ رہو مار بچوں کام کرو دو چاہ دن کے لیے سال میں دو تین دن کے لیے چلے جائے گا تمیر بجل جائے گی دل بجل جائے گا اللہ احمد وقت خلوص کے ساتھ صحبت سالحین ہمارے حضرت محمد وقت بہت بیان کرتے تھے کسی نے کہا کہ حضرت جمعہ کے دن ایک ساتھ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے بہت مشہور سب لو جانتے ہیں تو اگر معلوم ہے کہ ساتھ فلا وقت میں ہے وہ وقت فلا وقت میں ہے تو ہم کو کون دعا کرنے جائے تو کسی نے کچھ کہا صحبت ہی سے تو صحابہ منے اعمال کا جگر پہلے آتا ہے یہ کہا ہے کہ حضور کے صحابی صحبت کی بہی قدر ہے نیک لوگوں کی صحبت سے نیکی میں چستی پیدا ہوئی مستعجی پیدا ہو ربادہ کبھی 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 اللہ کی عمالوں کی صحبت ان کی مد اب ایک چال جو چاہیں عمل کر کے دیکھ لیں اور تعلیمہ کر لیں لیکن ضرور نہیں کہ مدید مریدی ہو جائے کہتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ ہمارے حضر مرید ہیں لیکن یہ بات جو ہم کہا رہے اس کو کھڑو آج یہ کسی کی پیری مریدی کے لئے پھر تو ہو یہ بائیت کے صورت ضروری نہیں ہے بائیت کی صورت ضروری ضروری نہیں اصلا چیز بائیت کے روح یعنی اتباہ بائیت کا مطلب یہ ہے کہ سو سے پڑے کتاب و سنت کی اتباہ پیر کے کہنے مطابق کام شروع کرو بس ہو گیا تعلق واللہ وہی نقوہ ہوگا جو پیری مریدی میں ہوتا ہے پیر کے کہنے کے مطابق کام شروع کرو بس ہو گیا تعلق واللہ وہی نقوہ ہوگا جو پیری مریدی میں ہیں اور ان کے اوراد وظائب کو عمل کرو گئے تو وہی دولت ملے گی جو پیروں کے صورت سے مل گی سنیں ہمتا ہے ہمتا ہے ہمتا ہے مدلسگ بھو گری مدلسگ بھو گری مدلسگ بھو گری مدلسک دعا کو طلبہ پر جرمانہ کرنے پر فرمایا کہ آپ کا کام سکھانے اور سمجھانے کا ہے جرمانہ کرانے کریں یاد نہ کریں تو آپ جرمانہ کریں اس کی کوئی دیکھتے ہیں یہاں تو یہ خوب محروف کیٹو بہت منا کرتے ہیں آپ کا کام سکھانے اور سمجھانے کا ہے یاد نہ کریں بنا سے یاد نہ کریں اس مدد سے کے مطلب ہی میرے دل میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ تعلیمین خدا تعلیمین تعلیمین یہ خدا ہو جائے عالمیں اس طرح ہی بنا ضروری نہیں ہے اللہ والے ہو جاؤ نہ پرسکوڑ اللہ والے تو ہو جاؤ اس کے لئے فراغل ضروری نہیں ہے امتحار کے اچھے بلے ہونے پر مجھے کچھ خدا نہیں اسی برسے اگر کوئی کوتا ہی کرے گا خدا کیا معاقدہ بار ہوگا پر جب مولوی بنا رہی مندور نہیں تو اس کے بعد سے جرمانہ ہوگا رہے کرو ہے تکلیم کے لئے لازم نہیں ہے اس کے لئے جرمانہ ہوگا رہے کرو گا بس بسطے ہیں ضرورت اس کے جو وضائف ہیں اس کی پاپن نہیں کراتے رہو اس کے لئے سختی نہ کرو بہت 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 ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اپنے بزرگوں کی طریقوں بھی سمجھ لے گی تو کیلئے حضرتانوی کا شدد نہیں تھے شدد نہیں تھے مشہور کدھیا شدد اسر باد تعوی لیا کرو کامل اکرام شدد برتا مندر اپنے اوپر شدد دکتار کیا کہ اسر باد کوئی آیا گیا مجھے تعوی دینا ہی پڑے گا مجھے مولین کی رہتا ہے جب آؤ اسر باد گیاں مولین باد آنا مولین باد آنا ہوتا ہی نہیں اور میں نے جب خود کہا دیا اسر باد ہی میں تعوی جو گا تو اب میں خود مکید ہو گیا میں نے اپنے کو مکید کیا آپ کو نہیں کیا آپ اسر باد ہی تعوی لیا جائیں یہ سب چیزیں اللہ ہم سب کو اپنے مدرگوں کے تعریمات کو ملپوزات کو سننے اور سمائنے کی توفیر لے